پیارے ناظرین اگر آپ ساحل سمندر پر چہل قدمی کر رہے ہیں اور آپ کو عجیب و غریب اور مختلف سی چیز جیسے کہ روئی ہو ملے تو یہ آپ کی قسمت بدل سکتی ہے نیویارک کے ایک سٹھ سٹھ سالہ شہری کو اپنی بہن کی طرف سے ایک ایسا توفہ ملا ہے جس کی قیمت اٹھارہ ہزار ڈالر تک ہو سکتی ہے آپ اس توفہ کی حقیقت جان کر حیران ہوں گے یہ توفہ کچھ اور نہیں بلکہ ایک جانور کی نکلی ہوئی الٹی کی پیٹ کی خرابی بھی بعض اوقات غزب ڈاتی ہے جی ہم بات کر رہے ہیں ویل مشلی کی جس کا جب پیٹ خراب ہوتا ہے تو وہ الٹی کر دیتی ہے لیکن اس کے فرشتوں کے علم میں بھی نہیں ہوگا کہ اس کا یہ فضلہ انسانوں کے لیے کتنا قیمتی ہے اس الٹی میں ایسے اجزاب پائے جاتے ہیں جن کی قیمت سونے سے بھی زیادہ ہوتی ہے دوسرے لفظوں میں اگر اس کو قیمتی ترین فضلہ کہا جائے تو بے جانا ہوگا تو آخر اس الٹی میں ایسی کیا بات ہے جو اس کو اتنا قیمتی بناتی ہے ویڈیو آخر تک نیکھنے سے بات سمجھ میں آئے گی تو ناظرین آئیے آپ کو تفصیل سے بتاتے ہیں اس فضلے کو سونے سے قیمتی بناتی ہے اس میں ایمبرگریس کی موجود کی ایمبرگریس کو ہمیشہ سے ایک قدرتی خزانے کی حیثیت حاصل رہی ہے ایک اندازے کے مطابق اس کے ایک کلو کی قیمت پچاس ہزار ڈالر سے ستر ہزار ڈالر تک ہو سکتی ہے تو یہ ایمبرگریس کیا چیز ہے اسے کیسے استعمال کیا جاتا ہے اور یہ اتنی قیمتی کیوں ہے ایمبرگریس کو تیرتے ہوئے سونے کے نام سے بھی پکارا جاتا ہے تاریخ میں یہ بادشاہوں اور عمرہ کے استعمال میں رہی ہے مشرق وستہ کے لوگوں نے اس کو باریک پیس کر خوراک کا حصہ بنایا تاکہ وہ طاقت اور چستی بڑھا سکیں دل اور دماغ کی بیماریوں کا مقابلہ کر سکیں چینیوں نے اس کو خوشبو کے طور پر استعمال کیا اور اسے پاک ڈریگن کی تھوک کا نام دیا عرب کی مشہور خوشبو ایمبر سے کون واقع نہیں تو یہ امبر نام بھی ایمبرگریس سے ہی ماخوز ہے مشہور خوشبو چینل فائیو کا انگریڈنٹ بھی ایمبرگریس ہی ہے اس کی ایک اور خوبی یہ ہے کہ دوسری خوشبووں کو بڑھاتی ہے اس کو اگر کسی اور خوشبو کے ساتھ لگایا جائے تو یہ دونوں خوشبووں کے اثر کو طول دیتی ہے ناظرین آپ یقیناً سوچ رہے ہوں گے کہ اس سائنسی دور میں آخر ایمبرگریس کو مصنوعی طریقے سے کیوں نہیں تیار کیا جا سکتا تو جناب ایسی بہت سی کوششیں ہوئی بھی ہیں اور ابھی بھی جاری ہیں مگر یہ زیادہ کامیاب نہیں ہو سکیں اور یہ بھی اس کی اتنی زیادہ قیمت ہونے کی ایک وجہ ہے اس کے ساتھ ساتھ پرم ویل مشلی کی تعداد بھی حالیہ دنوں میں بہت کم ہوئی ہے جس کی وجہ سے اصلی امبرگریس کا ملنا مشکل ہو رہا ہے دلچسپ بات یہ ہے کہ بعض سائنسدان اسے ویل کی الٹی نہیں سمجھتے ان کے بقول ویل امبرگریس کو اپنے موں سے نہیں نکالتی ایک سائنسدان وائٹ ہیڈ کے بقول خوشمو مشلی کے آگے سے آنے کے بجائے پیچھے سے آتی ہے جس سے لگتا ہے کہ یہ فضلہ مشلی کے موں کے بجائے مکت سے باہر آتا ہے امبرگریس کی کوالٹی اس بات پر انعصار کرتی ہے کہ یہ باہر آنے کے بعد کتنی دیر پانی میں تیرتی رہی جتنی زیادہ دیر یہ پانی کے اوپر تیرتی رہی اتنی ہی اس کی کوالٹی بہتر ہوگی